نشکار دوستو آپ سبی کا پولی ٹیکنک سٹیڈی سنٹر میں سوگت ہے دوستو آج ہم تھرڈ ویڈیو انڈیسز اینڈ سرٹس لے کر آئے ہیں اس سے پہلے ہم نے نمبر سسٹم اور اس کے بعد ایچ سی ای ایف اینڈ ایل سی ایم کی ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں ہم نے اریانت بوک آف پبلیکیشن کے لاسٹ میں دیئے گئے اگزام بوسٹر کے کوشنز ہر چپٹر وائز بنا رہے ہیں تو دوستو یہ ہماری تھرڈ ویڈیو ہے اور اس میں ہم انڈیسز اینڈ سرٹس کے اگزام بوسٹر کے سارے کوشنز سولو کر کے بتائیں گے تو دوستو یہ سبی طرح کے سٹوڈنٹس کے لئے لاپ دھائک ہوگی جس کے پاس اریانت بوک آف پبلیکیشن ہے تو اس کے پاس ڈاؤٹس ہوں گے تو جو دوستو ڈاؤٹ ہیں وہ آپ کے ان ویڈیو میں کور ہوں گے آپ اس سے سیکھ سکیں گے اور دوستو جس کے پاس اریانت بوک آف پبلیکیشن کی بوک نہیں ہے تو دوستو انہیں نئے کوشنز لگانے کے موقع ملے گا تو چھلی سٹارٹ کرتے ہیں اور فرسٹ کوشن ہے ہمارا اور فرسٹ کوشنز کی آرین سے پہلے آپ کو بتا دیں اگر آپ نے اوید تک انڈیسز اینڈ سرٹس کی چپٹر کی فل ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے اسے دیکھنے کے بعد ہی آپ کو کچھ کنسپٹس کے لیے رونگے تو دوستو ان کنسپٹس کا use ہم ان کوشنز میں کریں گے تو سب سے پہلا ہے کہ the index form of اس کا ہمیں index form بتانا ہے تو دوستو یہ ہمارا ہے سب سے basically radical form اسے کہتے ہیں ہم radical form تو دوستو اسے ہمیں index form میں convert کرنا ہے اور index form کیا رہتا ہے اس پرکار سے index form رہتا ہے اگر آپ نے فل چپٹر دیکھا ہوگا تو آپ سمجھ گئے ہوگے تو دوستو اس سمپل سے ہمیں کرنا ہوگا دیکھیں آپ 9 انڈر روٹ دیا گیا ہے تو ہمیں اسے لکھ سکتے ہیں 4x5 کی ہول کی پاور 3 اور اس کی ہول کی پاور 1x9 جب بھی 9 بہار ہو جب سنکھیا بہار ہو اور انڈر روٹ اندر ہو تو دوستو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے اگر اس کی جگہ پہ 8 انڈر روٹ ہوتا ہے تو یہ ہو جاتا ہمارا 1x8 اسی پرکار سے اگر 3 انڈر روٹ ہوتا تو اسی ہو جاتا ہمارا بریکٹ میں جو بھی نمبر ہوتا اور اس کا 1y3 تو دوستو اس پرکار سے آپ کو کرنا ہوتا ہے اب دوستو جب یہ ہمارے دو نمبر اس پرکار سے ہو گئے تو دوستو اب یہ دو نمبر ہمارے ایک دوسرے سے ملٹیپلیشن میں ہیں تو دوستو ملٹیپلیشن کر دیں گے 3 into 1y9 is equal to 1y3 ہو جائے گا اب اس کی ہول کی پاور کیا ہو جائے گی 4x5 کی ہول کی پاور 1y3 تو دوستو یہی راہ ہمارا اس کا انڈیکس فارم تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں 4x5 کی پاور 1y3 اور اپشن نمبر اے ہمارا صحیح ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو فول مارکس مل جائیں گے اپشن نمبر اے لگانے پہ تو دوستو اب آتے ہیں سیکنڈ کوشن میں اور سیکنڈ کوشن کہتا ہے ہمیں the radical form of اب اس کا ہمیں radical form بتانا ہے تو دوستو یہ ہمارا کونسا ہے index form میں ہے یہ ہمارا index form میں ہے اب اسے ہم convert کریں گے radical form میں ڈیومر when you see تو دوستو یہ آپ کے basic concept جائے رہے ہیں تو جس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو پاور ہے وہ ہے 1y4 3y4 تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم کس پرکار سے لکھ سکتے ہیں اسے لکھ سکتے ہیں 13y25 3 اور اسے لکھ سکتے ہیں 1y4 تو دوستو اس پرکار سے لکھا جا سکتا ہے اسے تو آپ دیکھیں گے اسے کہ ہم نے 13y25 کی hole کی پاور 3 اور اس کے hole کی پاور ملٹی پرائے کرنے پر ہمارا سیمپل سے ہمیں یہ ہی ملے گی جو نمبر ہے پر دوستو ہمیں اسے اب ریڈیکل فارم میں بتانا ہے تو آپ کیا کریں گے جس پرکار سے ہم نے بتا جاتا ہے یہ پاور آ جاتی ہے مطلب اگر اس پرکار سے فور دیا گیا ہے تو اسے ہم لکھ سکتے ہیں ہول کی پاور ون وائف فور تو دوستو اسی بھی اسے بھی اسی پرکار سے کریں گے اور یہ ہو جائے گا ہمارا اب 13 وائف 25 ہول پاور 3 اور یہ بریکٹ اور یہاں پہ کونسا نمبر آئے گا فور تو دوستو تو یہ بن گیا ہمارا سیمپل سا ریڈیکل فارم فور انڈر روٹ بریکٹ تھرٹین وائف 25 ہول کی پاور 3 تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا اوپشن نمبر بی تھرٹین بائف 25 ہول کی پاور 3 انڈر روٹ فور تو دوستو یہ رہے گا ہمارا رائٹ آنسر اور آپ کو اس سے مل جائیں گے فول مارکس تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں اب تیسرا کوشن اور تیسرا کوشن بتا جا رہا ہے کچھ اس پرکار سے دا ویلیو آف 5 بائی 5 بائی ڈیوائیڈ وائی 5 ڈیوائیڈ وائی 121 کی پاور مائنس ہاف تو دوستو اسے سیمپل طریقے سے آپ سول کریں گے آپ کو پتا ہے کہ کسی کی بھی پاور مائنس مجھے سے کی دیا گیا ہے اے مائنس تو اسے ہم لکھ سکتے ہیں 1 بائی اے اگر اس کی پاور ہو 1 مائنس 2 تو اسے لکھ سکتے ہیں ہم 1 بائی ایک سکوئر تو دوستو جو پاور میں ہماری مائنس میں ہوتی ہے اپون میں آ جاتی ہے ڈیوائیڈ میں آ جاتی ہے جیسے کہ آپ دیے جائے 1 بائی مائنس اے تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں اے تو دوستو اس پرکار سے آپ اسے سولپ کیا جا سکتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم اسے لکھ سکتے ہیں 5 اور یہ مائنس میں پاور ہے تو یہ اوپر چلا جائے گا مائنس سے ہونے کی وجہ سے یہ اوپر چلا جائے گا اور ہو جائے گا ہمارا 1 to 1 کی پاور ہاف اور دوستو 1 by 2 کو لکھا جاتا ہے سمپلی سیٹی یہ سکوئر روٹ رہتا ہے سکوئر روٹ ہم اسے اس پرکار سے لکھ سکتے ہیں 1 by 2 کو آپ سوچیں گے 1 to 1 اور یہاں پر 2 پر دوستو اسے یہاں پر 2 نہیں لکھا جاتا ہے as simple as کیونکہ یہ سکوئر روٹ as it is رہتا ہے آپ کو یہ جب 3 یا 4 اس سے بڑی کوئی سنکھیا ہوتی تب ہی لکھے جاتی ہیں تو دوستو یہ کیو روٹ اور یہ by quadratic root کے بارے بتاتے ہیں پر دوستو یہ ہمارا ایک quadratic root کے لیے آپ کے لیے 2 satisfy نہیں ہوتا ہے آپ کو 2 نہیں لکھنا ہوتا ہے تو سمپل سے آپ کے under root 121 ہی لکھنا ہوگا تو اب ہم اسے لکھ دیں گے simple سا 5 into under root 121 اور آپ کو پتا ہے 121 کو لکھ سکتے ہیں ہم 11 into 11 اور آپ کو پتا ہے جب یہ root میں ہو تو ہمارا simple سا ہو جاتا ہے 11 تو یہ ہو جائے گا ہمارا 5 into 11 is equal to 55 تو دوستو اس پرکار سے آپ کو solve کرنا ہے اور آپ کا answer آ چکا ہے 55 تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں option number D 55 پہ ٹک لگا دیں گے 55 پہ ٹک لگا دیں گے اور ہمیں full marks مل جائیں گے یہ آپ کے basic concept چیک ہو رہے ہیں ابھی اب آتے ہیں دوستو the value of fourth question ہے the value of 5 band 2 کی power minus 3 wire 9 5 band 2 کی power minus 3 wire 9 تو سمپل سے ہم اسے solve کریں گے پہلے اسے cancel کر دیں ایک دوسرے سے تو 1 y 3 ہو جائے گا 5 band 2 کی power minus 1 y 3 اب آپ کو بتایا تھا minus والا concept minus ہو تو یہ divide میں آ جائے گا تو اب یہ جائے گا ہمارا 5 band 2 کی power 1 y 3 5 band 2 کی power ہم لکھ سکتے ہیں اسے 1 y 3 تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا ہمارا 5 band 2 کی power 1 y 3 اور اب اسے convert کریں گے ہم اسے convert کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم 5 band 2 کو cube root میں کیا لکھ سکتے ہیں cubic form میں کیا لکھ سکتے ہیں تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں آپ 5 band 2 کو cubic form میں لکھ سکتے ہیں اسے کچھ اس پرکار سے لکھا جا سکتا ہے آپ لکھ سکتے ہیں 2 x 2 x 2 اب یہ کتنا ہوتا ہے 2 x 4 x 4 x 2 x 8 اسے simple طریقے سے توڑنا ہے تو 2 x 8 x 8 x 8 x 16 x 16 x 2 x آپ کا 16 x 2 x 32 x 32 x 64 اور یہ 64 ہوتا ہے آپ کا 128 x 128 x 256 x 256 x 2 آپ کا 5 band 2 ہوتا ہے تو اسے simple طریقے سے break کر لینا ہے تو یہ آپ کے total کتنے number ہوئے 1,2,3,4,5,6,7,8,9 total آپ کے number ہوئے 9 مطلب اسے ہم لکھ سکتے ہیں 2 کی پاور 9 اسے آپ لکھ دیں گے simple sum 2 کی پاور 9 تو دوستو آپ دیکھیں گے اسے simple سا دیں گے 2 کی پاور 9 اور اس کی پاور 1 y 3 2 کی پاور 9 اور اس کی پاور 1 y 3 آپ کو پتا ہے یہ آپ کی جو پاور ہیں وہ ایک دوسرے ہم multiply ہو جائیں گے تو 1 y 3 into 9 تو یہ ہو جائے گی ہماری simple سا 3 یہ آپ کی simple سا 3 ہو جائے گی تو اسے ہم لکھ دیں گے 2 کی پاور 3 simple طریقے سے اور یہ 2 کی پاور 3 لکھ دیں گے اور یہ ہو جائے گے 2 کی پاور 3 کیا ہوتی ہے 2 into 2 4 4 2 2 8 تو دوستو اسے لکھ دیں گے ہم simple سا 1 y 8 تو دوستو یہ رہے گا آپ کا اس کا answer یہ رہے گا آپ کا answer 4th کا answer رہے گا ہمارا 1 by 8 اور آپ دیکھ سکتے ہیں option number C آپ کا option number C صحیح رہے گا 1 by 8 اور 1 by 8 پہ آپ ٹک لگا دیں گے اور آپ کو full marks مل جائیں گے اب آتے ہیں دوستو 5th question پہ اور 5th question کہتا ہے the value of 3 into 9 کی پاور minus 3 by 2 into 9 into half تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں calculate کرنا ہے اسے simple طریقے سے indices and serves کے ہمارے points کو important points کو ملا کے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کچھ ہم نے properties بتائیں تھی جسے آپ کو کو یاد رکھنا تھا تو دوستو اسے کچھ پرکار سے solve کریں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہم simple سے 3 کو touch نہیں کریں گے اور ان دونوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ہم نے بتایا تھا اے کی پاور اگر بی او اور into میں اے کی پاور سی ہو تو یہ ہو جائے گا ہمارا اے بی پلس سی تو اسی پرکار سے دیکھ سکتے ہیں آپ 9 سیم ہیں 9 سیم ہیں بس یہ اوپر کی powers الگ ہیں اوپر کی powers الگ ہیں تو اسے ہم کیا کر دیں گے simply add کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارا 3 into 9 اور اوپر کی power minus 3 y2 کو minus 3 y2 اور یہاں پہ plus 1 by 2 تو آپ کو پتا ہے minus 3 y2 plus 1 y2 کتنا ہوتا ہے ہمارا minus 3 plus 1 by 2 minus 2 y2 is equal to minus 1 تو دوستو یہ کیا جائے گا ہمارا simple سا minus 1 دیں گے minus 1 تو 9 کی power جیسے ہی ہم minus 1 لکھیں گے تو ہمیں یاد آئے گا ہمیں اسے لکھ سکتے ہیں 1 y9 آپ کو بتا چکے ہیں minus concept تو اسے لکھ دیں گے 3 into 1 y9 تو اسے ہم cancel کریں گے تو total answer کیا رہے گا 1 y3 1 y3 آپ دیکھ سکتے ہیں option number a option number a پہ ہم مل جائیں گے تو دوستو یہ تھا ہمارا fifth question اور اب آتے ہیں دوستو ہم sixth question کہتا ہے ہمارا کچھ اس پرکار سے the value of 216 کی power 2 by 3 اور اس کی whole power 1 by 2 تو دوستو آپ کو اس میں کوش نہیں کرنا ہے آپ کو simple value لانی ہے تو آپ پہلے دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں آپ کی power سے یہ دونوں multiply جائیں گے مطلب 2 by 3 into 1 by 2 تو 2 سے 2 cancel simple سی آگئی 1 by 3 تو جتنا complicated لکھا گیا ہے تو 216 کی ہم simple سے power کہہ لے 1 by 3 کیونکہ 2 سے 2 cancel ہو چکا ہے ہمارا اب کیا کریں ہم 216 کو کوئی اسے smallest form میں توڑنا multiple میں لکھ سکتے ہیں تو دوستو ہم 216 کو لکھ سکتے ہیں اپنے multiple میں کہ آپ اسے 2 سے بھی توڑ سکتے ہیں آپ اسے 3 سے بھی توڑ سکتے ہیں پر دوستو سب سے simple آئے گا آپ توڑیں 6 سے 6 into 6 یہ ہو جاتا ہے 36 اور 36 6 ہو جاتا 216 36 6 ہو جاتا ہے 216 تو اسے ہم لکھ دیں 6 کی 3 6 کی 3 لکھ دیں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارا 6 کی 3 کی power whole by 1 by 3 اور یہ cancel multiply ہو جائیں گے تو یہ ہمارا simple سا آنسر آجائے 6 سیمپل سا آجائے گا 6 آپ دیکھ سکتے option number D کوشن کہتا ہے ہمارا the value of 27 کی power minus 1 by 3 into bracket میں 27 2 by 3 divided by 27 1 by 3 تو اسے پہلے simple form میں لکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ divide کا sign ہے تو اسے لکھ دیں گے 27 minus 1 by 3 تو 27 کی power minus 1 by 3 ہے تو ہم اسے کچھ پرکار سے لکھا جا سکتا ہے کی 1 by 27 کی power 1 by 3 تو دوستو یہ کافی اچھا لگے گا into bracket میں 27 کی power 2 by 3 2 by 3 divide by 27 کی power 1 by 3 27 کی power 2 by 3 اور 27 1 by 3 تو دوستو آپ کو ہم نے ایک property پہ تائی تھی بی مائنس c ملٹیپ ملٹیپ لیکیشن میں ایڈ ہوتی ہے اور ڈیویزن میں سب ٹریک ہوتی ہے جب اس کا base سیم ہو تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں 27 base same ہے 27 ہمارا base same ہے تو کیا ہو جائیں ہماری power اپ divide میں چلی ایک دوسرے سب ٹریک 27 1 y 3 کیونکہ 2 y 3 میں سے آپ minus 1 y 3 کریں گے تو ہمارا بچے گا 1 y 3 تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو جائے گا ہمارا 27 ki power 1 y 3 تو اس simple طریقے سے اس پورے form کو لگ دیں گے ہم 27 ki power 1 y 3 تو دوستو آپ بھی سیم دکھ رہے ان دون وہ cancel کر دیں گے تو یہ ہمارا سیمپل سا آنسر آجائے گا ہمارا 1 ہمارا سیمپل سا آنسر آجائے گا 1 اور آپ دیکھ سکتے ہیں option number 1 d d d پر tic لگا دیں گے اور آپ کو full marks مل جائیں گے تو دوستو solve کرنا ہے تو 6.25 کی ہماری power ہے minus 1 y 2 سب سے پہلے 6.25 کو لگ سکتے ہیں 2 point میں کسی بھی indices insert کے question کو solve نہ کریں اسے سیمپل سا بنائیں جیسے 6.2 دیا گیا ہے تو آپ اسے لگ سکتے ہیں 62 by 10 تو اسی پرکار سے 6.25 کو لگ سکتے ہیں 6.25 کو لگ سکتے ہیں 625 divide by 100 625 divide by 100 لکھا جا سکتا ہے کیونکہ آپ اسے divide دیں گے تو سیمپل سا 6.25 ہی آئے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں 6 ہم لگ دیں گے 625 divide by 100 کی power minus 1 by 2 تو دوستو اب کیا ہوگا جاتی ہے ہماری 1 by a اور اگر اس کی جگہ پہ ہمارا یہ دی دی جائے a by b کی power minus 1 ہو تو اسے ہم لکھ سکتے ہیں v by a تو اسی پر پر اوپر والی ہمارے numbers کو ہم لکھ دیں گے 100 y 6 to 5 whole power 1 by 2 آپ کا یہ minus بھی مائنس میں آپ اس میں یہ ہی کرنا ہے اب کیا کرنا ہے ہمیں سیمپل سا یہ 1 by 2 ہے مطلب یہ root ہے اب اس پہ root لگا دیں گے ہم 100 by 6 to 5 آپ 100 کو لکھ سکتے ہیں 10 into 10 65 کو لکھ سکتے ہیں 6 25 کو لکھ سکتے ہیں 25 into 25 تو یہ ہمارا 10 by 25 اور اسے لگ سکتے ہیں 2 by 5 اسے لگ سکتے ہیں 2 by 5 تو دوستو یہ آ چکا ہے ہمارا answer 2 by 5 تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے آیا تو یہاں پہ لگ دیتے ہیں 2 by 5 دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی 2 by 5 تو دیئے ہی نہیں گیا سب point میں دیا گیا تو آپ کو کچھ نہیں کر دینا ہے تو یہ ہمارا simple سا آ جائے گا جب ہم 2 by 5 کو divide دیں گے تو ہمارا یہ جائے گا 2 by 5 سے divide دینے پہ 1 by 2 point 5 تو دوستو ہم نے 1 by 2 point 5 سے لکھا تو 1 by 2 point 5 ہم نے کچھ اس پرکار سے لکھا ہم نے 2 by 5 کو لکھ دیا 1 by 5 by 2 1 by 5 by 2 تو دوستو یہ جائے گا ہمارا 1 by 2 point 5 کیونکہ اگر آپ 2 by 5 5 سے divide دیں 2 کو تو دوستو یہ آئے گا 0 point 4 تو 0 point 4 تو کوئی آنسر ہی نہیں تو اس لئے ہم 1 by 2 5 لیں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کس پرکار سے گھمایا گیا ہے کوشن میں تو آپ کو یہی سمجھنا آئیں کہ آنسر کس پرکار سے لانا ہے تو 1 by 2 5 is right آنسر تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا 1 by 2 5 option number c میں دیا گیا ہے اور c پر ہم ٹکھلا آ دیں گے اور ہمیں بڑی آسانی سے فول مرکس مل جائیں گے آتے ہیں دوستو next کوشن پر اور next کوشن ہے ہمارا 9 کوشن اور 9 کوشن کہتا ہے ہمارا the value of under root 63 into under root 7 divide by 3 under root 27 تو simple سا کوشن ہے اسے solve کرنا ہے تو دیکھتے ہیں دوستو ہم under root 63 کو لگ سکتے ہیں 7 9 اسے آپ اس پر کار سے لگ سکتے ہیں اب بات آئی آپ کے under root 7 آپ اسے لگ دیں گے under root 7 into 9 into under root 7 اب نیچے آ جائے گا آپ under root 3 27 اب یہ ہم 3 under root 27 کو کہہ لگ سکتے ہیں ہم ہم اسے لگ سکتے ہیں 27 کی power 1 by 3 اور اب ہم اسے calculate کریں گے تو یہ اوپر والی value ہو جائے ہماری under root میں لگ سکتے ہیں پورے کو تو 7 into 7 اور 9 کو لگ سکتے ہیں 3 into 3 تو دوستو یہ پیار بن رہا ہے cube root کے انظر تو ہمارا 7 اور 3 ایک common آکے باہر آ جائے گا تو 7 اور 3 ہمارا باہر آ جائے گا تو اسے ہم لگ دیں گے سیمپل سا 7 into 3 root سے نکال لیں اور یہ جائے گا 27 کی power 1 by 3 اور 27 کو کیا لگ سکتے ہیں cube کے form میں تو 27 کو لگ سکتے ہیں 3 into 3 into 3 3 9 9 3 27 تو اسے 27 کو لگ دیں گے 3 کی power 3 3 3 لگ 1 جسے ہم لکھ سکتے ہیں 3 جسے ہم لکھ سکتے ہیں 3 تو آپ دیکھ سکتے ہیں 7 into 3 by 3 اور اسے solve کریں گے تو 3 سے 3 cancel اور آجائے گا ہمارا 7 آجائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں option number a option number a پہ دیا گیا ہے ہمارا 7 اور 7 پہ number 10 10 کا جا رہا ہے if under root 3 is equal to 1 7 3 2 then the value of root 3 plus 1 divide by root 3 minus 1 تو دوستو اس سمپل سے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے یہ format کیا دیا گیا ہے a plus b اور دیا گیا a minus b تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو a plus b سے اوپر نیچے divide کر دینا ہے a plus b سے multiply کر دینا ہے تو دوستو آپ اسے cancel کریں گے تو 1 آئے گا پر ہم multiply کر دیں گے تو دوستو اسے پر اس کوشن میں بھی کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کس پر کس پر 1 سے نیچے multiply کر دینا ہے تو یہ آپ کا ہو جائے گا تو یہ آپ کا لکھا ہوا ہے a plus b اور a plus b تو اس کا simple سا فارمولہ ہوتا ہے a plus b whole square نیچے دیا گیا a minus b اور a plus b تو آپ کو پتہ ہے a plus b اور a minus b ہو جاتا ہمارا a square minus b square تو simple سا آپ اسے solve کریں گے تو ان کی values put کر دیتے ہیں تو یہ جائے گا ہمارا root 3 plus 1 whole square اور یہ جائے گا root 3 whole square minus 1 square تو آپ کو پتہ یہ root 3 square ہوتا ہے ہمارا 3 اور 1 square 1 ہوتا ہے تو 3 minus 1 کیا ہو جائے گا ہمارا 2 سمپل سا ہم اسے جگہ پر لکھ دیں گے 2 اس کی جگہ پر لکھ دیں گے ہم 2 جس سے ہمیں آسانی ہو 2 into root 3 into 1 تو آپ دیکھ سکتے ہیں root 3 کا whole square ہوتا ہے 3 1 کا 1 plus 2 root 3 تو یہ ہو جائے گا 4 plus 2 root 3 سمپل سا root 3 plus 1 whole square kھولنے پر آپ آج چھکا ہے 4 plus 2 root 3 4 plus 2 root 3 اب اسے 4 plus root 3 لگ دیں root 3 plus 1 whole square کی جگہ پہ divide by 2 4 plus 2 root 3 divide by 2 تھا آپ دیکھ سکتے ہیں 2 تھا اور اسے cancel کریں گے تو یہ جائے گا 2 plus 2 2 cancel ہو جائے گا تو یہ 1 point 7 3 2 تو دوستو آپ کو یہ سمجھ میں ابھی بھی نہیں آیا ہوگا 2 plus root 3 کیسے آیا تو آپ اس پر سکتے ہیں 4 by 2 plus 2 root 3 by 2 تو اسے cancel کریں گے تو یہ 2 آئے گا اور یہ cancel ہو جائے گا تو 2 plus root 3 2 plus root 3 آ آ چکا ہے ہمارا تو اسے لکھ دیں گے 2 plus root 3 اور root 3 کی value کیا تھی ہے 1 point 7 3 2 1 point 7 3 2 1 point 7 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 برابر 1 by 9 دیا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں 3x is equal to 1 by 9 آپ اسے کیا لکھ سکتے ہیں 9 کو کہہ لکھ سکتے ہیں 9 کو لکھ سکتے ہیں آپ 3 into 3 جسے لکھ سکتے ہیں آپ 3 کا سکوئر تو دوستو اسے لکھ دیں گے سمپل سا 3 کا سکوئر 9 کے جواب پر لکھ دیں گے ہم 3 کا سکوئر اور آپ کو ہم نے بتایا تھا a minus ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں 1 by a اور جب 1 by a minus ہو تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں a اور اگر آپ کا دیا جائے 1 1 by a تو آپ 1 by a کو کہہ لکھ سکتے ہیں a minus تو اسی پکار سے کریں گے 3 کی پاور 2 ہے تو اوپر لے جائیں گے تو یہ ہو جائے گی ہماری 3 کی پاور minus 2 3x برابر 3 کی پاور minus 2 نیچے سے اوپر آیا ہے تو minus میں ہو گئی value اگر اوپر سے نیچے جائے گا تو پھر سے minus میں ہو جائے گی تو جو positive ہو جائے گی minus minus plus ہو جائے گی اب سمپل سا ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے پاور کو compare کرا دینا ہے تو یہ ہو جائے گی ہماری x برابر minus 2 کیونکہ آپ کی جو base سیم ہیں اس لئے پاور compare ہو جائیں گے اور آپ کا آنسر آ جائے گا x برابر minus 2 تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں x برابر minus 2 آ چکا ہے اور آپ کا option number b آپ کا option number b x برابر minus 2 دیا گیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں x برابر minus 2 اور آپ اس پر ٹک لگا دیں گے آپ minus 2 پر ٹک لگا دیں گے اور آپ کو full marks آسانی سے مل جائیں گے آپ کو minus 2 پر ٹک لگانے پر آپ کو full marks مل جائیں گے تو دوستو یہ تھا ہمارا 11 کوشن اب آتا ہے دوستو ہمارا 12 کوشن اور 12 کوشن کہا جا رہا ہے ہم سے the value of 0.03125 کی بھول کی پاور minus 2 by 5 تو ہم نے آپ کو بتایا تھا پوائنٹ کا کوئی بھی کوشن جو پوائنٹ میں number دی گئے ہیں آپ کو indecision search میں اس طریقے سے solve نہیں کرنا ہے آپ کو اسے convert کرنا پڑے گا ایک numbers میں یہ decimal form ہے اسے آپ کو number convert کرنے کے کیا کرنا پڑے گا zero point zero three one two five لکھا ہے کتنے points کے بعد zero ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ numbers کے بعد ہمارا point لگا ہوا ہے تو پانچ numbers کے بعد point لگا ہے تو ہمارا یہ کیا ہو جائے گا three one two five اور ten ایک دو تین چار پانچ اور اسے ہم لکھ سکتے ہیں three one two five divided by ten کی پاور five تو دوستو یہ ہو جائے گا ہمارا simple form اسی کو ہم use کریں گے تو اب لکھ دیں گے ہم three one two five divided by ten کی پاور five کی پاور minus two by five اب آپ three one two five کو کہے لکھ سکتے ہیں آپ اسے solve کریں گے تو three one two five کو ہم لکھ سکتے ہیں three five 25 25 25 25 25 625 اور یہ 625 5 625 5 ہو جائے گا ہمارا 3125 تو دوستو اس پرکار سے سول کریں گے تو یہ جائے گا ہمارا ہمارا 3125 تو اسے ہم لے سکتے ہیں سیمپل سا فارم 5 کی پاور 5 تو 5 کی پاور 5 لکھیں گے آپ ہم اسے اور یہ ہو جائے گا ہمارا 5 کی پاور 5 اور ڈیوائیڈ بائی 10 کی پاور 5 ہول کی پاور مائنس 2 بائی 5 تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اسے ہول میں لکھ سکتے ہیں 5 بائی 10 کی پاور 5 کیونکہ آپ کا آپ کا بیسہ لگے پر آپ کی پاور سیم ہے تو پاور سیم ان کے وجہ سے ہم لکھے دیں گے 5 بائی 10 ہول کی پاور 5 5 بائی 10 ہول کی پاور 5 انٹو مائنس 2 بائی 5 یہ ملٹیپلائی میں ہو جائے گا آپ کو بتا چکے ہیں پہلے کوششن میں تو 5 سے 5 کینسل ہو جائے گا 5 سے 5 کینسل ہو جائے گا تو سیمپل سا ہمارا مائنس 2 بچے گا تو مائنس 2 بچے گا اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کینسل ہو جائے گا تو یہ جائے گا ہمارا 1 بائی 2 تو یہ ہو جائے گا ہمارا 1 بائی 2 کی پاور مائنس ٹو اسے گھما دیں گے تو یہ مائنس چلا جائے گا تو ٹو کی پاور ٹو اور اسے سول کریں گے تو ٹو سکوئر ہوتا ہے ہمارا فور تو ٹو کا سکوئر ہوتا ہے ہمارا فور اور فور ہی ہے ہمارا رائٹ آنسر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے کمپلیکیٹڈ فورم دیا گیا تھا اسے ہم نے سمپلی فائیو کیا اور سمپل سا آنسر فور آیا اور فور آنسر آپ دیکھ سکتے ہیں اپشن نمبر ڈ میں دیا گیا ہے اور ڈ پہ ہم ٹک لگا دیں گے اور ہمیں فور مارکس مل جائیں گے بڑی آسانی سے تو دوستو یہ تھا ہمارا ٹوئل کوشن اور اب آتے ہیں دوستو تھرٹین کوشن پہ اور تھرٹین کوشن کھا جا رہا ہے ہم سے the value of under root 18 plus under root under root 50 minus under root 32 تو دوستو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو انہیں سمپلیسٹ فیکٹرز میں لکھنا ہے جیسے کہ آپ 18 کو لکھ سکتے ہیں 2, 2, 3, 6 6, 3, 18 آپ 50 کو لکھ سکتے ہیں آپ 2 into 5 into 5 آپ 32 کو لکھ سکتے ہیں 2, 2, 4, 4, 2, 8 8, 2, 16, 16, 2, 32 تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ 2 into 3 into 3, 18 2 into 5 into 5, 50 2 into 2 into 2, 2 32 کو لکھ دیں گے تو سمپل سا لکھ دیتے ہیں اس کے اندر تو آپ کا یہ آئے گا 2 into 3 into 3 plus under root 2 into 5 into 5 minus 2 into 2 into 2 into 2 into 2 اور 2 کیونکہ یہ 5 اور multiplication میں تھے اب آپ کو دیکھنا ہے pair جس کی 3 کا pair 5 کا pair 2 کا pair اور 2 کا pair 1, 2 اکیلا رہ جائے گا جو pairs میں ہے اس کا 1 number کو باہر نکال لے تو اسے ہی ہو جائے گا یہاں پہ 3 root 2 plus 5 root 2 minus 2 into 4 2 number لیں گے 4 root 2 4 root 2 آپ دیکھ سکتے ہیں option number a option number a 4 root 2 دیئے گیا ہے اس پر ٹکھلا آ دیں گے اور ہمیں 4 marks full marks مل جائیں گے بڑی آسانی سے تو دوستو یہ تھا ہمارا 13th question اب آتے ہیں دوستو 14th question پہ 14th question کہا جا رہا ہے ہم سے the value of x کی power minus x کی power a minus b bracket closed کی power c اسی پرکار سے x کی power b minus c اس کی whole power a into x کی power c minus a کی whole کی power b تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اس question آپ کو simple سا solve کر دینا ہے آپ کو simple سا کیا solve کر دینا ہے کہ یہ دونوں power کو multiply کر دینا ہے یہ دونوں powers کو multiply کر دینا ہے تو یہ ہو جائے ہماری ac minus bc کیونکہ c se multiplication ہوگی a minus b into x ab minus ac into x bc minus ab اب آپ کو کیا کرنا یہ آپ دیکھ سکتے multiplication میں same base ہے یہ same base ہے تو آپ کو بتایا تھا جب multiplication میں same base ہو jasic a ki power b into a c to y a b plus c c a b c c a c a b positive a b minus ka تو دوستو یہ اوپر کے سارے نمبر ایک دوسرے سے cancel ہو گئے تو ہمارا simple سا کیا بچا اوپر x اور x کا power ہمیں کیا بچا x کی power اوپر سب cancel ہونے کے بعد ہمارا صرف 0 بچا کیونکہ جب 1 minus 1 کرتے ہیں تو x کی power کی بچی 0 اور دوستو آپ کو بتا دیں کسی بھی power 0 کسی بھی بڑے نمبر کی پاور 0 پاور ہونے سیمپل سا 1 ہے اسے ہم لکھ سکتے 1 کسی کی power 0 اسے ہم لکھ سکتے 1 دیکھ سکتے option number B option number B میں سپیٹک لگا دیجئے اور آپ کو full marks مل جائیں گے تو دوستو یہ تھا ہمارا 14 question اب اس کو چلتے ہیں آگے آج 15 question دوستو 15 question اور 14 question میں زیادہ انتر نہیں ہے کیونکہ آپ اسے ہم اس 14 question کو 15 question میں convert کر سکتے ہیں کس پرکار سے اس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم A کی پاور B اور A کی پاور C دیا جائے تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں A کی پاور B minus C A کی پاور B minus C تو اسی پرکار سے ہمیں یہ کرنا ہے X کی پاور A minus B دیا گیا ہے X کی پاور A minus B دیا گیا ہے ہم اسے کی پاور A اور X کی پاور B کی ہول کی پاور C into X کی پاور V اور X کی پاور C ہول کی پاور A into X کی پاور C اور A ہول کی پاور V تو دوستو یہ اور complicated ہو گیا جسے آپ کو ایک اور step لگا کے solve کرنا پڑے گا تو دوستو یہی تھا ہمارا 15 question اور 15 question کو بھی آپ solve کر بتا دیتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ آپ کو جو پاور بتائی تو اس کے حساب سے ہمارا ہو جائے گا A کی پاور X مائنس Y اور ملٹی پلس Y سے into یہ ہمارا رہے گا ملٹی z کیونکہ مائنس میں ہو جائے جب اوپر جائے گی تو Y پلس Z اور یہ پھر سے into میں رہے گا اور A کی پاور Z مائنس X اور پوری پاور ہول کی پاور Z پلس X اب دوستو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے جب X مائنس Y اور X پلس Y کا ملٹی پلس ہوگا آپ کو پتا ہے X مائنس Y اور X پلس Y اور آپ Y مائنس Z اور Y پلس Z Z Z مائنس X اور Z پلس X تو دوستو یہ کس فارم میں ہے A Mائنس B اور A P B کے فارم میں اور یہ ہمارا فارم ہوتا ہے A سکوئر مائنس B سکوئر تو سمپل سا ملٹی پلائے نہیں کرنا ہے پورا سمپل فارم لگا دینا ہے اور یہ پہلا ہو جائے گا ہمارا پہلا فارم ہو جائے گا ہمارا A کی پاور X سکوئر Mائنس Y سکوئر into A کی پاور Y سکوئر Mائنس Z سکوئر into A کی پاور Z سکوئر Mائنس X سکوئر تو دوستو یہ ہو جائے گا ہمارا سمپل سا فارم اب دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ساری بے سیم ہے اور یہ ہماری پاور کیا ہو جائیں گی ایڈ تو دوستو جب پاور ایڈ ہوں گی تو پلس سے مائنس سب کینسل ہو جائیں گی جیسی آپ دیکھ سکتے ہیں بتا دیں آپ کو احس سکوئر مائنس وائ سکوئر انٹو اے کی پاور y سکوئر مائنس z سکوئر انٹو ای سکوئر مائنس آئے سکوئر پلاس X سکوئر سے مائنس RIGHT سکوئر مائنس MAX سکوئر سے سے پلس زیڈ سکوائر کینسل ہو جائے گا اور آ جائے گی ہماری ایک ہی پاور زیرو اور ایک ہی پاور زیرو ہونے کا مطلب ون سمپل سا ون اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپشن نمبر سی سی دیا گیا ہے ہمارا ون اور آپ ون پر ٹک لگا دیں گے اور آپ کو مل جائیں گے فل مارکس چلتے ہیں اب دوستو نیکسٹ کوشن پہ اور نیکسٹ کوشن ہے ہمارا سکسٹین کوشن اور ہمارے آپ پانچ کوشن اور بچے ہیں سیمپل سے اور سسٹین کوشن سال کرتے ہیں اب کچھ نہیں کرنا اس میں سیمپل سے سال کرتے جانا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے کوشن کیے انہیں سیمپل فرم میں توڑتے جانا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم 126 کو لگ سکتے ہیں 126 کو لگ سکتے ہیں 63 into 2 63 into 2 لگ سکتے ہیں 45 کو لگ سکتے ہیں آپ 9 into 5 under root تو آپ اسے اور اسی پرکار سے 141 47 کو لگ سکتے ہیں آپ 21 into 7 اور آپ 243 کو لگ سکتے ہیں آپ اسے 3 میں بھی بریک کر سکتے ہیں تو 3 میں بریک کریں گے اور آپ اسے آپ اسے اور زیادہ بھی بک کر سکتے ہیں جیسے 3 into 81 اسے لگ سکتے ہیں 3 into 3 into 27 اور پھر لگ سکتے ہیں اسے 3 into 3 into اور 3 into 3 into 3 تو اسے ٹوٹل لگ سکتے ہیں 3 کی پاور 5 تو دوستو اس پرکار سے اسے calculate کیا جا سکتا ہے تو دوستو آپ solve کریں گے تو آپ کا answer آ جائے گا تو آپ کو زلدی solve کر کے بتا دیتے ہیں آپ اسے لگ سکتے ہیں 63 into 7 63 into 7 into 63 into 9 into 5 9 into 5 اور نیچے آ جائے گا آپ کا 21 into 7 اور 250 آپ 243 کو آپ calculate کریں گے تو یہ آپ کا آ جائے گا کچھ اس پرکار سے کی 3 کی پاور 5 جیسے کی ہم نے بتایا تھا تو دوستو آپ اسے simple طریقے سے solve کریں گے اسے آپ کو solve کرتے جانا ہے جیسے کی آپ لکھ سکتے ہیں کی اسے solve کریں گے تو آپ کچھ اس پرکار سے آ جائے گا root 63 اور root 63 سب یہ ایک میں لکھ لیتے ہیں تو یہ جائے گا ہمارا 63 into 2 into 63 into 9 into 5 اور نیچے ہو جائے گا ہمارا 21 into 7 into 3 کی پاور 5 تو دوستو آپ 3 کی پاور 5 کو لکھ سکتے ہیں 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ 9 کو cancel کر سکتے ہیں 9 کو cancel کر سکتے ہیں اسے blue color لے لیتے ہیں next تو آپ دیکھ سکتے ہیں 9 کو 23309 اور یہ 9 cancel اب آپ کر سکتے ہیں 63 21 30 63 تو یہ 3 وار کینسل ہو جائے گا 3 کینسل 3 بچا اور 3 سے 3 ایک اور کینسل ہو جائے گا اب آپ کا بچہ 63 into 2 into 5 آپ کو پتا ہے 7 کی ٹیبل میں 9 وار جاتا ہے 63 تو 9 آ جائے گا 3 into 3 یہ آپ کا 9 کینسل ہو جائے گا تو اب آپ کا اندر کیا بستا ہے 2 اور 5 تو آپ دیکھ سکتے ہیں under root 2 into 5 is equal to under root 10 تو آپ کا آنسر آ چکا ہے 16 کا آنسر under root 10 اور آپ دیکھ سکتے ہیں under root red color لیتے ہیں under root 10 آ چکا ہے آپ کا آنسر اور 16 کا آنسر اور آپ دیکھ سکتے ہیں option number B option number B پہ آپ ٹک لگا دیں گے اور آپ آپ کو full max مل جائیں گے تو دوستو سمپل سا آپ کا calculation کا کھیل ہے آپ کو calculation آ گئی اور آپ calculation کس پرکار سے آئے گی practice سے آپ کو یہ ایک اور وار question اپنے آپ سے لگانے ہوں گے آتے ہیں دوستو 17 question پہ اور 17 question کہہ رہا ہے ہم سے simple سا the value of 12 square plus 5 square کی hole کی power 1 by 2 تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے 12 square کیا ہوتا ہے ہمارا 144 5 square کیا ہوتا ہے 25 45 کی power 1 by 2 144 plus 25 ہوتا ہے 169 کی power 1 by 2 169 کو ہم لکھ سکتے ہیں 13 into 13 13 into 13 لکھ سکتے ہیں 169 کو سمپل سا لکھ دیں گے 13 کی square اور 1 by 2 اور یہ multiply ہو جائیں گے ایک دوسرے سے اور یہ جائے گا ہمارا 1 سمپل سا answer آ جائے گا ہمارا 13 تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں option number b 13 پہ ٹکلا آ دیں گے 12 کو لکھ سکتے ہیں آپ 12 کو لکھ سکتے ہیں آپ 2 into 2 4 4 3 is a 12 اور plus under root 147 کو لکھ سکتے ہیں 147 کو لکھ سکتے ہیں 3 into 7 into 7 3 into 7 into 7 تو آپ لکھ دیں گے سمپل سا 3 into 7 into 7 تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھنے پہ ہمارا کیا ہوگا under root 3 into 7 into 7 اب آپ کو پیرس بنا لینے جیسے کہ یہاں پہ 2 کا یہاں پہ 7 کا یہ سے باہر نکال لینا ہے تو 9 into root 7 اور یہ جائے گا ہمارا 2 root 3 plus 7 root 3 کیونکہ root 3 root 3 دونوں میں اندر رائیں گے تو یہ addition ہو جائیں گے سمپل سا اور یہ ہو جائے گا ہمارا 2 اور 7 یہ ہو جائے گا ہمارا total 9 root 3 آپ دیکھ سکتے ہیں 9 سے 9 cancel ہو جائے گا ہمارا اور انڈر روٹ x برابر آ جائے گا انڈر روٹ 3 اور اسے آپ compare کریں گے تو x برابر آ جائے گا ہمارا 3 x برابر آ چکا ہے ہمارا 3 اور آپ دیکھ سکتے ہیں option number c option number c پہ آپ ٹک لگائیں گے اور آپ کو full marks مل جائیں گے تو دوستو یہ تھا آپ کا 18 کوشن اب آتا ہے اس کے بعد 19 کوشن جو کہ کافی سمپل ہے آپ کچھ نہیں کرنا ہے formula based ہے آپ کو 7 root 2 کو ماننا ہے a اور 5 کو ماننا ہے b اور آپ کو 7 root 2 کو a اور مانناس b تو یہ formula بن جائے گا a square مانناس b square تو یہ والا formula لگا دینا ہے آپ کو تو 7 root 2 کا whole square مانناس 5 کا square 7 root 2 کا square کریں گے تو 7 square into root 2 کا square ہوگا تو یہ 2 بچے گا مانناس 5 7 square ہو جائے گا 49 49 2 آپ کا ہو جائے گا 98 98 minus اور 5 کا square ہو جائے گا آپ کا 25 تو 25 اور 98 میں سے جب 25 جائے گا تو آپ کا بچے گا 37 73 تو 73 آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا سمپل سا answer آ چکا ہے اور 73 آپ کا اوپشن نمبر سی اور اوپشن نمبر سی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹک لگا دیں گے 19 کا اوپشن نمبر سی 73 اور 73 کے لئے آپ کو مل جائیں گے فل مارکس تو دوستو یہ تھا ہمارا 19 کوشن اور 19 کوشن کے بعد آتا ہے ہمارا last کوشن آج کی ویڈیو کا اور اس چپٹر کا یہ کوشن ہے the value of کافی بڑا کوشن لگتا ہے a by a x divided by a by کی hole کی پاور x square plus x by plus y square into a by divided by az کی hole کی پاور y square plus yz plus z square into az divided by ax کی hole کی پاور z square plus xz plus z square تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا complicated بتائے گیا ہے complicated question بتائے گیا ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اس میں آپ کو simple سا اسے try کرنا ہے اور ان سب ہی میں آپ کا formula use ہے تو آپ کو اس میں دہان دینا ہے کونسا formula use ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے آپ solve کریں گے تو آپ اسے کیا لکھ سکتے ہیں اسے لکھ سکتے ہیں a x minus y اور اسے لکھ سکتے ہیں a y minus z تو simple سا بھی اسے لکھ دیں گے تو لکھ دیں گے تو آپ کا یہ ہو جائے گا آپ کا a x minus y اور اس کی hole کی پاور یہ اور یہ کیا ہے ہماری x square plus x by اسے cancel کرتے ہیں اسے لکھ دیتے ہیں x square plus x by plus y square اور اسے close کر دیتے ہیں bracket تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ power اور یہ power ایک دوسرے سے multiply میں آ جائیں گی اب ایک ہی کو لیتے ہیں تو جب یہ x minus y اور آپ x square plus x by plus y square کو گوڑ سے دیکھیں گے تو آپ کو اس کو multiply کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ یہ ہمارا فارملا ہوتا ہے یہ ہمارا فارملا ہوتا ہے x cube minus y cube کا اسے ہم لکھتے ہیں x minus y bracket میں x square plus x by اور plus y square تو دوستو یہ simple x cube minus y cube کا فارملا ہوتا ہے تو دوستو ہم اسے multiply نہ کر کے اسے simple سا لکھ دیں گے x cube تو دوستو اسے x cube اور y cube لکھیں گے اسی پرکار سے ہم دوسرے میں بھی y cube minus z cube اور تیسرے میں z cube minus x cube لکھ دیں گے تو دوستو ہمیں صرف ایک ہی کو دیکھنے کی ضرورت تھی اور باقی صاحب ہمارے as it is solve ہو گئے تو دوستو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا ایک ہی پاور x cube minus y cube into second اب لکھ دیں گے اسے simple سا لکھ دیں گے ایک ہی پاور x cube minus y cube into ایک ہی پاور y cube minus z cube into ایک ہی پاور z cube minus x cube اب آپ کو پتائے ہیں یہ ساری base same ہیں ان کا سب کا power کا addition ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا ہمارا ایک ہی پاور x cube minus y cube plus y cube minus z cube plus z cube minus x cube تو plus x cube سے minus x cube minus y cube سے plus y cube اور minus z cube سے plus z cube کینسل ہو جائے گا اور یہاں پہ آ جائے گی ایک ہی پاور 0 جو ہوتی ہے ہمارے 1 کے برابر تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا complicated question ہونے کی answer کتنا simple آتا ہے تو دوستو اسی میں آپ کو کچھ formula یاد کرنے ہیں انیلجیبریا کے جو کی آپ کو ہم نے فل بیڈیو میں بتائیں chapter کی اور chapter کی فل بیڈیو ہمارے ڈسکیپشن میں ہے تو ضرور دیکھ لینا ہے ایک اور بار اور دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ 20 کے 20 question سمجھ میں آئے ہوں گی کس پرکار سے آپ کو solve کرنا ہے آپ کے پیپر میں اگر آ جاتے ہیں اور ایک بار آپ try ضرور کریں اس سے آپ کو کافی confidence آئے گا اور امید کرتے ہیں آپ کو بیڈیو پسند آئی اور بیڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور چینل پر کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کیسی لگی بیڈیو اور پوری بیڈیو دیکھنے کے لئے دھنیا دوستو جے ہند جے بھارت